مفتی تارک مسود سپیشل ان کو کیا ہو گیا چلو کوئی جاہل ہو اول تو جاہل میں بھی اتنی سنس تو ہوتی ہے نا کیا ہو گیا ان لوگوں کو پتھر کے بنے ہوئے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں وہ بڑا حیران ہو کیوں سعودی عرب میں تو بڑا توحید کا محول ہے نا مجھے یاد ہے دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا میں نے کسی کو کسی بودھ کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے نہیں ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں فلموں میں بچپن میں اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی میں جب برما گیا نا پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا تو وہاں تو بودھس بہت ہیں میں جب ائرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ایک بودھ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ وہ دونوں اس بودھ کے سامنے جھکے ہوئے اچھا بودھ میں بھی ایک بڑا بودھ تھا ایک چھوٹا سا اس کا بچہ بچہ ہوگا بگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی میں نے نا سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں کہ ارے یار آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا ایک الگ کیفیت بنتی ہے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہا لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا میں عجیب میرے پر کیف میرے آنکھوں سے آسور نکلنا شروع ہو گئے مجھے اتنا ترس آرہا اس انسان کے اوپر اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی تیری آنکھیں دیکھتی ہیں تیرے کان سنتے ہیں تو ایڈوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹس بن جائے گی تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی تو انسانیت کی خدمت کر ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے ایک صلاحیتیں دی ہے نا اور یہ تو کسی کام کرنے کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنائی ہے اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے ستاروں پر کمندر ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے سمندروں کی تہہ میں غوتے لگا لگا کے ہیرے جوائرات نکال رہا ہے کیا کچھ انسان نے اجاد نہیں کر لیا نا صرف کھانا پینا نہیں ہے انسان کی ترقییاں تو دیکھیں نا کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواوں میں اڑا دیا کتنی قابلیت کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دیئے ہیں اور بیٹھا کس کے سامنے پتھر کے بنے میں بھٹ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اس بھٹ کو اللہ اگر سینس دیں تو کیسا ہسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تُو نے مجھے بنایا ہے جو مشینے تُو نے بنائی ہے نا فیکٹریہ تُو نے بنائی ہے تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہے میں ان میں بنا ہوں ادھر جناب مسالہ ڈالو بھگوان بن کے فوراں باہر میرا ایک مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مزاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے وَهَمَ اللَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر سمندروں کو بھی اس کے تابعے بنا دیا اور ہواوں اور خشکیوں کو بھی اس مسخر کر دیا ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے انسان کو سجدہ کر رہی ہے اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہے میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا حال ہے کہ ویڈیوز میں کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا میں عجیب اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے مسلمان پیدا کر خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملے کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا کچھ بھی نہ ہوتا نہ کھلاتے نہ پلاتے گھر سے نکال دیتے یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو تم بھی مسلمان ہو یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا وہ موت تک کیا تھے ایمان پر موت ہوئی ہے ایمان پر جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا کلچر سوسائیٹی خاندان انسان کو جہنم کا اندھن بنا دیتا ہے کیسی پڑی لکھی خاتون ہوگی وہ کیا ہوگی بہرحال اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے جو کر رہی ہے جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْنِسَ اللہ کو بڑا غضب آتا ہے دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا غصہ بھی آتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں مجھ میں غیرت بھی ہے یہ ساری اللہ کی صفات ہیں ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے ہماری عقل سے کیا ہیں وہ اوپر کی چیزیں ہیں لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اب بھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے اس کو غزب بھی آتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے یہ ساری صفات ہیں اس کی تو اللہ کو سب سے زیادہ غزب پتا ہے کس وقت آتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ جب کوئی چوری کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی بہت آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غزب آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ غصہ نہیں سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے جس نے آپ کو بنایا جو آپ کا خالق ہے جو خدا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو کیونکہ غیرت ہے نا اس میں دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی باپ کہہ رہا ہے پانی پلاؤ آپ پانی بولو نہیں پلاتے غصہ آتا ہے باپ کو سب سے زیادہ اس پر نہیں آئے گا غصہ آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ آپ پاؤں نہیں دباتے جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو آپ یہ کام نہیں کرتے لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہوں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں باپ کون ہے میرا بولو یہ لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی باپ کہہ گا تُو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی تُو نے آئی ڈی کارٹ سے نادرہ سے میرا نام نکال دیا اس کے بعد اب کیا ہے بولو نا بس اب نہیں اگر غیرت ہوگی شہر کو بیوی کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ بد اخلاقی کر رہی ہے لیکن اگر شہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں گا یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے وہ کہے گا یہ اینڈ ہے یہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو محبت شہر کو ملنی چاہیے تھی عورتیں فرمابردار بھی ہوتی ہیں نافرمان بھی ہوتی ہیں یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں کچھ اچھی ہوتی ہے کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے شریعت نے حکم دیا عورت کو ٹیڑی پسلی سے اللہ نے بنایا پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی جیسی ہے برداشت کرو چلاو گھر لیکن ایک حد ہے نا آپ کی بی بی کہہ رہی ہے میں نہیں رات کہاں گزارنی ہے میں کسی اور کے بستر پر پس ہوں گی شہر بشک میرے آپ ہو تو آپ کیا کہو گے اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھئی یہ کیا ہے نف اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے شرابیں بھی پی جاتی ہیں اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی آخرت میں لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی جہنم میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ گے جو ماباب کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی نکل جائیں گے سود خور سزا ملے گی نکل جائیں گے جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں دینے والا وہ ہے مانگ کس سے رہے ہو کسی اور سے مانگ رہے ہو اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا کتنی بڑی نعمت ہے توہید تو مجھے احساس ہو جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے چھک رہے میں تو پورا ہی جو ہے نا یہ قجیب کیفیت میں چلا گیا آنکھوں سے میرے آنسوں نکل رہے اور اللہ سے اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا ہمارا کہا کمال ہے بھئی اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر 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 تباہ کر دیتا ہے انسان کو ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر آپ کا خاندان کہ آپ کو جہنم کا اندھر منہ ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے کیا کوئی سائنس دانوں نے کہا ہے کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے کیا کوئی لوجک ہے کیوں میرے اببا کیا کرتے تھے میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے میری ماں جھکتی تھی میرے دادا جھکتے تھے یہ ہماری پرمپرہ ہے ہمارا کلچر ہے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے اللہ بھائی لم یلد ولم یولد وہ خدا ہے وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ اس نے کسی کو نہ وہ کسی سے جنا گیا یہ عقل کہتی ہے یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے سورہ عالی امران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ربی وربکم وسلہ کی عبادت کرو اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ عالی امران میں اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے ایک رتبہ دیتا ہے وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا خدا تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو وہ کہیں گے کونو ربانی ہینا اللہ والے بنو کس کی طرف جاؤ جو سفیر ہوتا ہے جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کر جائے گا نا وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے نمائندے ہیں سفیر ہیں جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہے ہیں میں نے ہم جب حرم میں تھے یہ سولے آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے ہیں بڑا مزا آ رہا تھا نا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں مصر میں شام میں عیسائی ہیں کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی ان کی تو زبان ہے عربی لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں نیچر کو پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا اِنَّا مَثَلَ عِيسَا عِنَّ اللَّهِ کَ مَثَلِ آدَم اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے اس کا مطلب ان کا باپ ماز اللہ کون ہے خدا ہے تو تمہیں کیا کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے اِنَّا مَثَلَ عِيسَا عِنَّ اللَّهِ کَ مَثَلِ آدَم دیکھو عیسائی کی مثال ایسے جیسے آدم آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہیں معبود نہیں ہیں عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا تو یہ کلچر ہے میرے بھائی ماحول ہے جو انسان کو کہا لے جاتا ہے بولو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے قرآن کلیر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو کہ عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی دل کی دل کلچر کو فالو کرواتا ہے ماں باپ کو فالو کرواتا ہے عقل کہتی ہے نا 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 میرا باپ اگر پتھر کے بنے وے بتوں کے سامنے جھکا تھا میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں گا میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا میری ماں مانگتی تھی میرے پیر مانگتے تھے اس سے مسٹیک ہوئی ہے میں بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا حاجات پوری کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے اب تو مشرقین نبی کی قبر پہ جا کے مازاللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کہ مجھے وہاں مدینہ میں گیا مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لئے یہ دعا مانگیں میں نے کہا یار جو توحید کے علم مردار پیغمبر ہیں آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو نبی سے تھوڑی دعا دعا کس سے مانگی جائے گی اللہ سے مانگی جائے گی حاجت کون پوری یہ تو جو قبر میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو تو ان کی قبر پہ جا کے دھریاں اڑا رہے ہیں ان کی تعلیمات کی کیسی اقل ہے کیسی جہالت ہے بس جو پیر صاحب جو بزرگوں نے جو جاہل بزرگ ہم بزرگ لیس نہیں ہیں الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں کچھ توحید پرس ہوتے ہیں کچھ مشرق اور بدتی ہوتے ہیں تو اقل سے کام لو میرے بھائی تو یہ جو اقل اللہ نے انسان کو دی نا اقل اور دل تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں فرشتوں کے پاس پرائی کا آپشن نہیں ہے اس کے پاس آپشن ہے ہندووں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں سترہ اٹھارہ سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہیں وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماباب قتل کر دیں گے لیکن وہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شرقی طرف لے کے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچی ہیں لیکن اللہ نے ان کو کیا دیئے اقل دیئے کہتے ہیں ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے پھر وہ میرا کلپ سناوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے ایسی مجبوری میں پھر عمر دیکھو تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے محول سے اتنی مخالفت کی کلچر کے اثر کو قبول نہیں کیا ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی ہمیں تو ماباب سے موٹیویشن ملی ہمیں تو ماباب نے نماز سکھائی ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے اگر ہم توحید کا راستہ چھوڑیں گے اگر ہم اللہ کی اطاع فرمبرداری چھوڑیں گے ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینس چل رہا ہے پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کریں اور ہمیں کلچر اچھائی پر سپورٹ کر رہا ہو پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پر جائیں تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھوڑوا دے جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے آج تھوڑا سا موضوع سے ہٹکے میں چلا گیا لیکن پہلا بیان تھا یہ خوراق صحت کے لیے بہت ضروری تھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف رمائے وما لینا اللہ البلا جزاکو اللہ